طالبان نے افغانستان کے ٹی وی بر بیٹھ کر پاکستان کو کیا کیا کہا ہے یہ پاکستان کو بول رہا ہے مقابلہ پوری دنیا کے لیڈر کے ساتھ ہے کیا دنیا میں ان جیسا کوئی لیڈر آئے گا بہت ضروری اگریمنٹ سائن کری ہیں کنسٹرکشن آف فیوچر پاور جنریٹنگ یونٹس آف کدن کلم پاور پلانٹ ان تمیل نرڈ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ کرنے سے ان کو نقصان نہیں ہوگا تمہارا بڑا گھر کو جائے گا تمہارے اندر اگر تھوڑا بہت بھی شرم ہے تو جا کر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے وہ پچانوے ہزار پتلونے لے کے آؤ جو تمہاری پتلونے اتاری ہیں جو تمیل نرڈو میں نیوکلئر پاور پلانٹ ہے اس کو رشیہ کے ساتھ مل کے بنائیں گے انڈیاں ڈائسپورا کو ماسکو میں انہوں نے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور رشیہ کے جو ریلیشن ہیں انچینج ہیں انستان اور پاکستان کے جنگ کا مسئلہ بہت سیریس ہو گیا یہ ڈائر ایک جھٹکا ہے امریکہ کو انڈیا میں پورے بھارت میں تو ابھی تک ان کو کسی نے کمپیٹ نہیں کیا اس نے ہمیں تب سپورٹ کر رہا تھا جب ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کرا پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو بلکل ریڈی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایفی ٹی ایف کی گریلیسٹ میں جا سکتے ہیں ہر پاکستانی جو ہے ایٹم بام بے پھٹنے کے لیے تیار ہے ہماری یعنی بھارت اور روس کی جو کا جو رشتہ ہے دوستوں وہ بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے انڈیا کو کہاں سے بھارت کو لے کے چاند پر انہوں نے پہنچا دیا باقی جنگیں جو تم لوگ لڑے ہو ہندوستان کے ساتھ جو بھی جنگیں لڑی ہیں تم نے اپنے لوگوں کو مارا ہے آپ نے کل کے رہدے والے پرائم منسٹر عمران خان کو تو جیل میں رکھا ہوا ہے لیکن حافظ سعید کو جس کو ساری دنیا ٹیررسٹ مانتی ہے اس کو آپ نے ہاؤس آرسٹ کر کے رکھا پاکستان کے فورن منسٹر کا کیا حال کیا گیا سڑکوں پر غزیٹا گیا افغانستان اور پاکستان کے جنگ کا مسئلہ بہت سیریس ہو گیا یہ اور اب طالبان کیا بولتے ہیں ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا اس کو سنیے کہ طالبان نے افغانستان کے ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان کو کیا کیا کہا ہے یقین کریں اگر پاکستان کے اندر تھوڑا بھی تھوڑا بہت بھی جادانی توڑا بہت بھی شرم نام کا کوئی پرجا ہے نا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا شکل نہ دکھائے کبھی ہندوستان اور افغانستان کو تو چلیں دوستو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا ذرا سنیے آپ گوڑ سے پاکستان کو بول رہا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ طالبان کی سرکار آئے گی تو کیا وہ تمہارے اشاروں پہ ناشے گی تم کیا سمجھ رہتے کہ جب طالبان افغانستان میں سرکار بنائیں گے جو تم بولو گے وی ہم کریں گے تمہارے کینے پہ ہم ہندوستان کے ساتھ دوسری کریں گے تمہارے کینے پہ نہیں کریں گے تم ہوتے کون ہو تمہارے اندر اگر تھوڑا بہت بھی شرم ہے تو جا کر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے وہ پچانوے ہزار پتلونے لے کے آؤ جو تمہاری پتلونے اتاری ہیں تمہارے اندر اگر دم ہے تو کارگل کے جنگ کے بارے میں بات کرو باقی جنگیں جو تم لوگ لڑے ہو ہندوستان کے ساتھ جو بھی جنگیں لڑی ہیں تم نے اپنے لوگوں کو مارا ہے تم کبھی کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتے ہو اور یہ بول رہا ہے کہ جب بٹو یہ بلاول زرداری کوئی بھی ہے وہاں کا جب افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے اپنے دیش کے بارے میں بات کرو تمہاری اپنی حالت کیا ہے اس ٹائم تم لوگ خود کس حالت میں ہو اور یہ بول رہا ہے کہ کیا طالبان اتنے کمجور ہیں کہ وہ پاکستان سے پوچھ کے کسی دیش کے ساتھ بیٹیں گے پاکستان کے کہنے پہ ہم جو ہے رشیہ میں بیٹیں گے نئی بیٹنا بیٹنا ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنی ہے نئی کرنی ہے تمہارے کہنے پہ ہم یہ سب کریں گے تا افغانانو تا دی نمک حرام خطاب کی نمک حرام معلوم دا نمک حرام معلوم دا یو حیوات چی دی خپل مسلمان رور پا خلاب باندی خپل یادی خپل فاوس خپل سیاسون طول دی امریکا پا خدمت کی ورکوی حتی پا افغانانو باندی زرنی خیگی خپل مسلمان لور افیاس دی قی امریکانو تا حوالہ کرده دا دل تا دی تا فاوس چیرت دا دی تا استخبارات چیرت دی اسٹبلشمند دی چیرت دا پولیس دی چیرت دی دا گا پینزس سوائی داری چتا پا کارا چولی دی دی شدگردی خلاب پا جانگ باندی لامریکان سر دی آانتاو کو ماکو ک امریکان دی زمان پا خاورا را وستل انکر بول رہے کہ یہ لوگ نمک حرام بولتے ہیں افغانستان کو ہمیں آپ کو سب کو تو یہ بول رہے کہ نمک حرام سب کو پتا ہے کہ کون ہے کون نمک حرام ہے نمک حرام تو خود پاکستان ہے اور خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ اس نے اتنے عرصے امریکہ سے پیسے لے کے اپنے مسلمان بھائی کو مروانے کے لیے رستہ دیا تو پورے وارڈ میں بھی موڈی کا جو ہے بہت زیادہ ڈنکا بچ چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ایشیا ہے ایشیا میں تقریبا ہر بندہ موڈی کا فین بنتا جا رہا ہے اور ان کے کام کا ان کے اچھا ان کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ کیوں اتنے زیادہ لوگ ان کو پسند کرنے لگے ہیں کہ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں ورلڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو ان کو چینج کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ لوگوں کے ذہن کو بھی چینج کر دیا ہے لوگ ان سے پیار کرنے لگے ہیں جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا خصوصاً پاکستانیوں کو کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو اس کے ایک طرح سے نفرت پلائی جاتی تھی اب جو بچپن میں بچہ پیدا ہوتا تھا ایک کان میں ازان دیتے تھے دوسرے کان میں کہتے تھے کہ انڈیا دشمن ہے ہمارا یہ ایسے ایسے اتنی حد تک مطلب کہ نفرت پلائی جاتی ہے ہمارے سکولوں میں ہمارے کالجزوں میں یونیورسٹیزوں میں انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے حالانکہ ہم نے نہیں سنا مودی جی سے نہیں کبھی نہیں سنا جب بھی وہ بات کرتے ہیں کہ آئیں غربت کو ختم کرتے ہیں آئیں دہشتگردی کو ختم کرتے ہیں جو بندہ آپ کو بار بار بلا اتنا بڑا لیڈر اتنی بڑی ان کی سوچ اور اتنی جتنا ملک کو آگے لے کے جارے ہیں پھر بھی آپ کو بلا رہا ہے اور آپ ہے کہ مطلب کہ ٹس سے ماسنی ہوتی ہے پتہ نہیں کونسی اکڑ کونسا آپ کی گردن میں ایک سریعہ لگ چکا ہے جو جھک نہیں سکتی آپ ان کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اتنا بڑا دیل ہے اس کے باوجود وہ آپ سے دوستی محبت پیار کی بات بڑھا رہے ہیں تو ایسے بندوں سے پیار نہ کرے تو اور بندہ کیا کرے اور جب بلایا گیا تھا پاکستان میں تو بین اپنے گورنمنٹ کو انفارم کیے ڈریکٹ کال کیا ہے جی میں پاکستان جا رہا ہوں تو اتنی بڑی محبت انہوں نے دکھا دی اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں بھئی انڈیا نے کیا کیا ہمارے لیے اچھا میں ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت بڑے بہادر ہیں ان کی بہادری کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ اپنے ملک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو تریٹ بھی تھا ٹیررسٹ کا بھی تھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کھلے آم دن دن آتے پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ پاکستانیوں کا بھی آپ سن لیں میں پچھلے سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا کہ ہر پاکستانی جو ایٹم بامب ہے پھٹنے کے لیے دیار ہے بھائی آپ ایٹم بامب ہو جا کے پھٹو کیا یہ دمکیاں کیوں لگا رہے ہو تو میں تو ایسے ملک میں آنا تو بہت بڑی بہادری ہے ان کی بہت بڑا دیل ہے بہت بڑا دیل ہے